اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسن شاہ وان اور میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک اور میں ہوں محمد فائک میری طرف سے پنجاب سیف سٹی آتھورٹی اور پنجاب پولس کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی عید کا آپ کا بہت اچھا گزرے گا جیسے کہ پہلے دو دن آپ نے عید کے گزار رہے اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کا دن کافی بیزی جاتا ہے پہلے دن وہ قربانی کرتے ہیں اور دوسرے دن پھر امہ ایک لسٹ بنا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آپ نے جتنا بھی گوشتہ سب کو تقسیم کر کے آنا ہے اور مرد حضرات یہ کام بڑا بہ خوبی سر انجام دیتے ہیں لیکن ہم بات کریں کہ یہاں پر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے آفیشلز اور پنجاب پولیس کے وہ افسران جنہوں نے عید پر ڈیوٹیز کی اور عید کو قربان کیا دیکھیں ساتھ میں وہ عید کو بھی قربان کرتے ہیں ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیز اور انجام دیتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی تو ریمشا جو ہے پہلے دن آپ شاید عید کے یہاں پر آئیں اور آپ نے آکے جو لڑکیاں ہیں ان سے بات کی جو جہاں پر فیمیل پولیس افسران تھی ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے عید کس طرح سے منائی تو اب ریمشا بتائیں کہ کس طرح سے جو لڑکیاں یہ سیلیبریٹ کر رہی تھی اید جو ہوتی ہے بسیلی لڑکیوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے یا شاید جہاں آکے ہم زیادہ انجام کرتے ہیں اپنی اید کو کیونکہ یہاں پر دوست ہوتے ہیں ان کی کمپنی ہوتے ہیں اوالو مستو کے ساتھ جاری بات اپنی فرز بی سران جان دے رہی ہوتے ہیں لیکن ان سے لگتا ہے کہ ایک ڈوٹی اپنا فرز بی سران جان دے رہی ہوتے ہیں اور اس کے لیے وقت کھانا پینے میکپ کسٹیم اور ایک دوسرے کی گوزیپ اور بڑا مزی کی مطلب اگر آپ شو دیکھا ہوگا تو وہ بہت زیادہ مزایا مجھے بھی اید کر کے ان کے ساتھ بہت مزایا اور اس سے خود بھی بہت انجوائی کیا اور ریمشاہ بتا رہی تھی کہ وہ اید والا دن ادھر آئی تو انہوں نے پہلے سب کو بان کر دیا کہ گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کر لائے ریمشاہ کیا اور ریمشاہ نے ایک ہفتے تک کچھ نہیں کھا لیکن یہ ناممکن ہے ریمشاہ بھی بڑی اید کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بریک فاسٹ بھی گوشت سنیکس بھی وہ لنچ بھی وہ دینر بھی وہ بہت سنیکس بھی گوشت ہوتا ہے تو جناب آج کے پرگم میں بھی ہم اکیلے نہیں ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ایک گیس موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب سیٹیز آتھورٹی کے جتنے اوفیشلز ہیں جتنے پولیس افسران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹیکنیکل میں محارت دیتے ہیں وہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو یہ پنجاب سیٹیز آتھورٹی کا میڈیم ہے یہاں پر جیسے ایف ایم ہے ریڈی ایف ایم ہے اس کے ساتھ ساتھ ویب ٹی وی چینل ہے یہ پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اور وہ یہاں پر آ کر اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کریں اور ایسا ہی ایک نام جو پنجاب سیٹیز آتھورٹی میں چیف پروجیکٹ مینجمنٹ آفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سنگر بھی ہیں حال ہی میں انہوں نے جناب کرونا وارس کے حوالے سے گانا بھی گایا اور آپ نے اس کو سنا بھی بہت اپریشیٹ بھی کیا تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے پروگرام ان کو دعویٰ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ عید کی باتیں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عید کی خوشیاں کی طرح سے منائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے آج گانے بھی سنیں گے گانے سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا گاتے ہیں ہمیں تو پتا ہے بہت اچھا گاتے ہیں اور بیسے میں ہم سے بہت امپریس ہوں کیونکہ ایسے دوست اگر آپ کو مل جائیں اچھا گانے سنانے والے تو آپ کا دین اچھا ہو جاتا ہے تو بلا تخیر ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں شو میں رزولان خالی صاحب السلام علیکم ویلکم السلام بہت شکریہ آپ کا شو میں آمد کا اور سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہم کریں گے کہ بتائیں عید کا دن آپ نے کیسے گزارا کیونکہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کافی بیزی ہوتے ہیں تو آپ نے عید کیسی گزاری اپنے عید ایسی بس کہ سبابس نماز عید کی پڑھی پھر ایک بڑوں نے قربانی کی بلکل قربانی سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو موسٹنی لوگ سکپ کر دیتے ہیں اور میرے خیال سے وہ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ قبرستان لازمی جائے کریں کیونکہ آپ کے کئی تیستدار ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ دفن ہیں اور آپ صرف عید کے عید یا جب تہوار آتے ہیں تب ہی آپ ان کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ جو مردے ہوتے ہیں ان کے لئے جب آپ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور سپیشل جب آپ عید والے دن جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ان کے لئے اور ان لوگوں کو تھنڈی ہوا کے جھونکے جاتے ہیں تو میرے خیال سے پہلے وہ آہر کمہ پہ لازمی جانا چاہیے یہ بہت ضروری بات آپ نے کیا اور اس کی طرف چاہیے صرف کچھ دن نہ کریں لیکن آپ کچھ دن کو دعایں چاہیے لیکن ایک سال کچھ دن کو دعایں کرنا چاہیے لیکن وہ دن خاص ہوتا ہے ان کو بھی مت بھولیں یہ آپ نے بہت بھی بھی شی بات کیا ہے اور رمشاہ پوچھیں کچھ کھائیوں نے وہ بتانا چاہیے آپ کی نہیں اس سے پہلے ایک بات سے کونٹر دیکھ کروں گے کہ آپ نے کہا کہ مرد حضرات بہت بیٹھتے ہیں لیکن اگر آپ اگر دیوٹی اور رسپانسر بلیٹی کسی گھر میں لیڈی کی دیکھتے ہیں تو مردوں سے زیادہ بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف بورٹس بنا کے ان کے حوالے کر دینا ہے اب پکانا انہوں نے کس کو کتنا دینا ہے کس میں کتنی ہڈیاں کتنی بوٹیاں ڈالی لیکن اس سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو کسی گھر میں جو ہماری مادر، ہماری بہنیں یا ہماری ہلپر ساتھ مل کے ہم سب کھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بلکل یہ کہ ہمائے بہت بسی ہوتے ہیں اورتیں بہت بہت بسی ہوتے ہیں نہیں کوئی بھی ونٹ آئے اورتیں زہری بار بہت بسی ہوتے ہیں گھر میں جتنے بھی کھانے ہیں اور دعوت آؤ تاں کے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اورتیں اس چیز میں کافی بسی ہوتے ہیں لیکن مردوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتے ہیں اس لیسے پھپو کا نام کھالا کا نام پوری رشیدانوں کا نام لکھے دیا جاتا ہے اور جب ان کے گھر گھوشت لکھے جاتا ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں بڑی عجیم نظروں سے کہ اچھا بیٹا تم نے مجھے اس دن سلام نہیں کیا تھا اب اب میں نے میرے خار اب تم سے گھوشت ایسے نہیں لوں گی ایک بات میں آپ کو پہلے بتاہوں فائق جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ خاص گھر ہوتے ہیں جب بڑی خوشی بچی گھوشت دینے جاتے ہیں اور وہ باقی شوپرا میں سے بوٹیاں نکال کے ناس میں زیادہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس کے گھر گوشت دینے جاتے ہیں اس کے بھی کہتے ہیں جو بیٹا بھائی سے گوشت مکرنا ساری اویوں نے پانی بھائیício چلے کچھ بھی ہوتا رہتا ہے اس سے ہونا بھی چاہیے ارزوان صاحب جیسے جانوی بڑھتے ہیں ارزوان صاحب آپ سے سننا چاہیں گے گانا اور گانا سنائے ہمیں اور ہمارے ناجرین کو بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے واس بڑی زیبرا دست ہے جیز ریو جکا صحیح جائے کامشیاں یہ سہ نہ سکو آواز دیکھے مجھے تو دے جا سکو دوری دوری سہی جائے نا سہی جائے نا سہی جائے نا سہی جائے نا دوری دل سے کوئی آئے کہیں چپکے سے وہ دل میں سماج آئے سجنا دل 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 اس کے بعد آپ کو میرا اپنا لکھا واپنا کبورت کیا جو کہ ساہر علی بغا نے دین کا میتک دیا تھا ساہر علی بغا نے دین کا میتک دیا تھا وہ بھی آپ کو ایک سناتا ہوں اس کی ایک لائن سناتا ہوں کبھی ہس نہ سانے کبھی شکرے گلے کبھی روٹ نہ منا جار کے سلسلے ہیں وہ یاد سبھی اور وہ باتیں سبھی بلائے کوئی بھول سکتا نہیں یاریا چھوٹے نہ چلے جائے ہم کہیں بہت کی قطع بڑی مجھے اید کا دن تو آج کا تھا میرے خیال میں اوڈیج نے نہیں یہ شونگی نہیں نہیں میرا پہلا دن میں بڑا مزے کا آپ نے کہا کہ پہلا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہے اور جب آپ کا پہلا دن بہت اچھا گزرا ہے تو یقیناً اس میں اچھی چیز یہ تھی کہ آپ نے کچھ کھایا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ اسی کونسی ریسیپی تھی جو آپ نے انجوائی کیا اور آپ کو وہ ریسیپی بنانی آتی ہے کیا اچھا صبح آپ نے مجھے نہیں بتایا جب آپ آئیں شو کے لیے میں نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ آپ نے اید کا کس طرح سے کھانے کھائیں کہتی میں تو ہی بتاؤں گی اچھا پاک میں جب فس دے آئی تھی اور اید کا میں نے ادھر پرگرام کرنا تھا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ گھر سے تو ہم بلکل بھی نہیں کھا کے آئے ہوئے تھے اور اس وقت تا کربانی بھی نہیں ہوئی تھی شام کو کربانی بھی ہماری تو یہاں آکے جو لڑکیاں لے کے آئے ہوئی تھی کھانے میں نے انہی کے کھانوں میں سے تھوڑا اید والے دن بھی آپ نے لڑکیوں کے کھانوں میں سے کھانا کھایا وہ بچپن کی جو لنچ بوکس والی عادت ویمشاہ بھی تک نہیں دیا بلکل بھی کسی کا لنچ چوری نہیں کھاتی تھی ہاں یہ کہتی تھی کہ سالے جو بیٹھ جاتے تھے جب سب کھاتے تو ان کے زیادہ میں کھاتی تھی لیکن سب کے سامنے تھی چوری بالکل نہیں کھاتی تھی اور اب بھی میں نے ان سے کہا تو وہ بارکلی باعت کھاتے ہیں اید والے دن پانتے ہیں اب رضوان صاحب سے پوچھو رضوان صاحب آپ نے کھایا کیا یہ جاہا چین اس موجود ہوتا ہے ہ Lawrenceشان کچھ بنائیں جو بندو کیوں نے کونیργی بنایا نوڈلظم نوڈل dachte ابھیرے لگے ہیں جب وہ اس اور کچھا کہ پچھا ہے المد Schulen اور اسی لگو دلتا فہی سب سے پہلے ساز ہوتاالا اس کو طریقہ shochu بنایا میں آپ کیسائی کے ساتھ جائے ہیں کیسے کو اس پر افراد پر افراد پر ایزوان سے منعا جا تو اراد پر ایزوان سے آپ نے پہشت پر ایزوان سے سبب میں نے اینا نراض ہی ہے اینا نراض ہی ہے نہیں میں نے اینا نراض لہتی ہے مجھے نہیں آدھ دیں کہ کسائی کو اس میں پہشتہ سبب خوک میں سبب شکریب ایک بڑھوں گئے اس سے پہشت کے لیے لگتا ہے جا نراض ہے فائنگ نے کسائی کو منایا ہے کم پیسہ ہوتا ہے بہت اچھی بات کی ہے اور اس کے ساتھ چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ان کے ساتھ رزوان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ نراز نہیں ہوسکتے میرے مطابق جس طرح ان کی شخصیت ہے تو لوگ ان سے متاثر ہی ہوتے ہیں ان سے نراز ہونے کی کوشش لوگ کم ہی کرتے ہیں اگر کوئی نراز ہو بھی جائے تو کوشش وہ یہی کرتا ہے کہ ان کو منا لے اور ان کی نرازگی کا جو اظہار وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چپ کر جاتے ہیں اور اتنے شدید قسم کے گنور مارتے ہیں کہ بنا کہتا ہے کہ یہ کیا رہا ہے تو ہاں یہ اگر آپ نے نرازگی کا اظہار کرنا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے کہ آپ چپ ہو جائے بجائے کہ آپ کو بول بول کے بول بول کے وہ اظہار ہے برہمی کا اظہار کر رہے ہیں چلے ہم بڑھتے ہیں ریزوان صاحب تھی جانے بار ایک اور ایک اچھا سا گانا اور سنائیں جذبے والا گانا چلے آج کا دیم دوستی پہ رکھتے ہیں یارو یہی دوستی ہے میں آپ کو سناتا ہوں چلے ہی دوستی ہے بچپلو شکتے ہیں اور بڑا اچھا گانا یارو یہی دوستی ہے یارو یہی دوستی ہے قسمت سے جو ملی ہے سب سم چلے سب رم چلے چلتے رہے ہم چلے چلے چلتے رہے ہم سدا چھوٹے نہ کبھی ہاتھیے چلتے رہیں ہم تم صدا چھوٹے نہ کبھی ہاتھیے چھوٹے نہ کبھی ہاتھیے چلتے رہیں ہم تم صدا یا رو یہی دوستی ہے کسمت سے جو ملی ہے سب سم چلیں سب رنگ چلیں چلتے رہیں ہم صدا بہت اچھا گانا تھا بہت اچھا گانا تھا بہت اچھا لگا رزوان صاحب بہت شکریہ شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ رزوان صاحب جنہوں نے گانا گایا اور یقینا ہم ان کے گانے سے بہت زیادہ آج ہم نے انجوائے بھی کیا اور ہمارا آج کا دن بھی بہت اچھا گزرا اور اب جو پرگرام کا وقت ہے وہ ہوا جاتا ہے خط نئے پرگرام کے ساتھ نہیں باتوں کے ساتھ اور نئے مزے مزے کے خبروں کے ساتھ حاصل ہوں گے مجھے اور رمشا کو دیجئے اجازت لیکن رمشا ایک چیز جو ہم کہنا بھولتے نہیں ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں فیس بک پر کومنٹس اور لائک ضرور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جاتے جاتے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنی جاؤں گا کہ جب آپ قربانی کا گوشت بانتے ہیں تو جو ہے آپ قریبوں میں ضرور بانٹا کریں جو زیادہ سے زیادہ ہے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اگر آپ اسے بانٹیں گے دریبوں میں اور ان تک جو کہ آپ تک نہیں آتے ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ان تک بھی ضرور پہنسایا کریں اور جو ہماری قربانی ہے وہ بسکلی قربانی ہے وہ نمائش نہیں ہے کہ آپ نے اونٹ کیا یا آپ نے اتنے بیڑے کہتے ہیں بکڑے کہتے ہیں اتنے گئے اصل میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کا ہے تو اپنے نیت کو سافت کریں خوشیاں بانٹیں آسانیاں بانٹیں اور اس کے ساتھ سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ